ملشکہ دوستو یہاں پر شالو گھتانہ دے رہی ہوگی کہ کچن میں جو آگ لگی تھی وہ میں نے ہی لگائی تھی ہاں دوستو یہاں پر پارو کہتی ہے کہ کچن میں آگ لگی تھی اور میری ماں وہاں پر جلنے ہی فالی تھی تب ہی میرے سوپر ڈیڑھ نے میری ماں کو بچا لیا ہاں دوستو یہاں پر پارو اپنے ڈیڑھ کی تعریف کر رہی ہوتی ہے تب یہاں پر دوستو ملشکہ کو گصہ آ جاتا ہے کیونکہ لکشمی بچ چکی تھی تب یہاں پر ملشکہ دوستو جو پارو ہے اور وہ شالو کے سامنے کہتی ہے کہ کچن میں آگ خود تھوڑی لگی تھی وہاں پر آگ تو میں نے لگا دی تھی دوستو یہ باتیں سنتے ساتھی شالو کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور دوستو وہ ملشکہ سے کہتی ہے کہ تم یہ جو باتیں کر رہی ہونا اگر یہ باتیں سچی ہوئیں تو یہاں ترکنا اسی کچن میں پھر سے میں تمہارے اوپر آگ لگا دوں گے اور تب تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا وہاں پر رشی دوستو یہاں پر آئیوس سے کہے گا کہ میں لکشمی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں کسی بھی حال میں اسے کھونا نہیں چاہتا میں اسے کسی بھی حال میں حاصل کرنا چاہتا ہوں تب یہاں پر دوستو رشی دوستو یہ باتیں کرتے رونے بھی لگے گا تو آئیوس کہے گا کہ آپ کو گبرانے کی ضرورت میں بابی ٹک ٹاک ہے